اگر کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے پہلے بیوی کو اطلاع کیا بغیر اس خوف سے کہ اس کے بیوی یا اس کے سسران والے اس کے خلاف کوئی اقدام کریں گے تو سوال کیا ہے؟ کہنے کرے یا نہ کرے؟ یا شادی ہوگی کہ نہیں؟ بلہ میں بتایا پہلے کہ اس کے شرط نہیں ہے کہ بتایا جائے اور ظاہر اکثر یہ خوف رہتا ہے یہ جگڑے ہوں گے گھر میں وہ سپتے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ سوکن کو برداشت کرتے نہیں پہلے بیوی اور یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں پہلے کہ ٹھیک ہے ہمارے گھروں میں اکثر معاملات ہوتے رہتے ہیں جگڑے سے کوئی گھر خالی نہیں ہے لیکن جلدباز میں کوئی شخص فیصلہ نہ کرے یاد رکھے ہمیں شخص غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرے بعد غصے میں آکے بیوی سے بدلے لے کر شادی دوسری کر لیتے ہیں پھر ندامات کا شکار ہوتے ہیں پھر اب بیوی دوسری آگئے آپ کے عصمت میں وہ آپ کی بیوی ہے اس کا آپ نے دینا ہے یہ پہلے سوچنا تھا اگر رییکشن میں شادی کی ہے وہ کئی لوگ رییکشن کے شکار ہیں غصے میں آکے شادی کر لیتے ہیں پھر پچتاتے رہتے ہیں پھر دوسری بیوی کو بغیر کسی وجہ کے طلاق دے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے کوئی اور شادی ہو جائے ہمارے معاشر مطلقہ کی بہت بڑی مصیبت ہمارے معاشر میں طلاق شدہ عورت کی کوئی حصیت بیچاری کی نہیں ہے آپ دیکھیں آپ اپنی بھی بہنیں آپ کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں نہیں تو اللہ تعالی دے گا اور جیسے کرو کے ویسے بھر ہوئے یاد رکھیں اللہ تعالی قانون ہے اور دنیا میں نہیں دیکھتا تو آخرت میں پھر آپ اس کے لیے منتظر رہیں یہ ظلم ہے کسی کے بیٹی سے شادی کرنی ہے جلد بازی میں آکے پھر طلاق دے دینی ہے غیر کسی وجہ کے کیوں پہلے بیوی نراز ہے یا سرالہ نراز ہوتے ہیں یا ملامت کا تعانی دیتے ہیں مردوں تو مرد بنو بھئی اگر مردوں تو پھر مرد بنو حقوق کی ادائی کی حکمت سے کامل ہو صبر سے کامل ہو تحمل سے کامل ہو جلد بازی جلد بازی جو ہے وہ بزد لوگوں کی نشانی ہے جلد بازی میں فیصلہ کرنا اور اکثر مسئلی ہوتے ہیں اور آپ کے بیوی لازمی ہے دوسری شادی انسان تب کر جب بیوی حقوق کی ادائی کی نہ کرے لازمی نہیں ہے بعض لوگوں یہ تعانی دیتے ہیں اگر پہلے بیوی اچھی ہوتے تو دوسری شادی نہ کرتا یہ غلط ہے کس نے کہا ہے یعنی کس نے کہا ہے کہ تب شادی کر جو پہلے بیوی حق ادا نہ کرے نہیں لازمی نہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو صاحب الفضل الحمدل دوسری تیسری شادی کرتے ہیں جب کوئی پہلے بیوی حقوق بہت اچھی ہیں وہ خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں تو پہلے تو ریاکشن میں کبھی شادی نہ کریں غصے میں کبھی فیصلہ نہ کریں کوئی بھی فیصلہ شادید غصے میں کبھی فیصلہ نہ کریں غصہ ہے صبر سے کام لیں دھامل سے کام لیں سوچیں سمجھیں حلم بردباری سے کام لینے کے بعد حقوق کا تقاضہ کیا ہے پھر اپنے آپ کو دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں پھر فیصلہ کریں